Welcome to my YouTube چینل جس کا نام ہے clinical vision اگر آپ نے کیا ہے 嗨 دیپلومہ یا پھر آپ نے کیا ہے tahi اور آپ کر رہے ہیں up pigeon کی تیاری تو یہ ویڈیو خاص طور سے آپ ہی کے لئے ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ up cone کی تیاری کس طرح اچھے سے کی جا سکتی ہے اور کون سا ایسا طریقہ ہے جس طرح آپ تیاری کر کے up посмотрим up 처음 میں selfish میں selection پا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ پورا دیکھیں ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے تو آج کی ویڈیو میں ہوں آپ کو بتائیں گے کہ یوپی بی سیل کی تیاری کرنے کے لیے کونسے میٹھ ایٹس سے آپ کو تیاری کرنی ہے اور کونسی جو بکس ہیں وہ آپ کے لیے بہترین رہیں گی جو کی آپ کو سببتہ دیا سکتی ہیں بات کریں اگر یوپی بی سیل کی تو اگر آپ یہی کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ کر رہے ہیں تیجی ٹو کی تیاری تو اس میں آپ کو ایک سو پچاس نمبر کا ٹیکنیکل کا پورشن تو آتا ہی ہے اور پچاس نمبر کا آپ کا نون ٹیکنیکل کا پورشن بھی آتا ہے تو ایک سو پچاس اور پچاس یعنی دو سو مارکس کا پورشن تو آپ لوگ میں لگ بر کامنی رہتا ہے اس کے لیوہ اگر آپ تیجی ٹو کی تیاری کر رہے ہیں تو پچاس مارک سے کمپیٹر کا بھی پیپر ہوتا ہے جو کی آپ کو پاس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بات کریں اگر کی سب سے پہلے ٹیکنیکل کے لیے کی ٹیکنیکل کا آپ کو کون سا بک لینا چاہیے اور ٹیکنیکل کی کون سی بک آپ کے لیے بیسٹ رہے گی تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ الگ الگ رائٹرز کی بک لینے سے اچھا ہے آپ ایک بک لیجے وہ ہے آپ کا الیکٹریکل ویجن کا سٹیڈی مٹریل یہ ہے آپ کا الیکٹریکل ویجن کا بنائے ہوئے سٹیڈی مٹریل جس میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں سب آپ کو سیکوئنس وائز تیار کیے گئے ہیں جتنے بھی آپ کے تیوریٹریکل ٹاپکس ہیں سب کو کور کیا گیا ہے اور نمائیکل اور اوڈیکٹیو کوشن جو کی ایمپورٹن ہے وہ سب اس میں کور کیے گئے ہیں تو اگر آپ الگ 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 مک سے نہیں پڑنا چاہتے ہیں اور آپ سٹیڈیو ٹاپکس تیاری کرنا چاہتے ہیں تو کم سمیں بھی بہترین تیاری کے لیے یہ ہے آپ کا الیکٹریکل ویجن کا سٹیڈی مٹریل اس کو آپ اپنے ایڈیس پر درد بنا ہے تو یہ تو ہوگی آپ کا ٹیکنیکل پورشن کا یعنی الیکٹریکل کا جو کہ آپ کا ڈیر سو مارکس کا کوشن کور کرے گا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو الگ الگ بکس نہیں لینی ہے آپ کو لینا ہے کہ ایک بکس وہ بھی آپ کو الیکٹریکل ویجن کلاسس سے آپ کو کوئیٹ کرے جائے گی یہ سٹیڈی مٹریل پڑھ کر کہ آپ کو الگ بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوئے اور اس میں کم سمیں آپ کے اچھی تیاری ہو جائے گی اس کے علاوہ بات کریں اگر پچانت نمبر جو آپ کا نون ٹیک کا پورشن آتا ہے تو اس میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے پہلے آپ یہ جان لیجے نون ٹیکنیکل کے پورشن میں جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے آپ کا ریزنگ اس کے علاوہ آپ کو جنرل ایویرنس اس کے علاوہ انگلیش اور ہنڈی سب چیزیں آپ پڑھنا ہے اس کے علاوہ بات کریں یہ جیک کی لئیر تیاری کرنا ہے تب بھی آپ کو یہ پڑھنا ہے عجل تیجو کی چیاری کرنا ہے تب بھی یہ پڑھنا हی پڑھنا ہے अگر بات کرتے ہیں ریزنگ کی تو ریزنگ کے ایک سکولنگ سبجیکٹ ہیں تو آپ کے لیے جو سب سے اچھی بک میں آپ کو ریکمند کروں گا وہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بک بہت اچھی ہے مہت abbiamo اس کے رائیٹر کا نام آپ جت سکتے ہیں اور publication نام لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کا نام نوٹ کر لیں اور اس کو آپ لوگ market سے purchase کر سکتے ہیں تو آپ بات کریں ہندی اور انگلیش کی جو کی جنرلی بہت ہی easy بھی آتا ہے لیکن بہت سے students اس میں غلطی کر دیتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ ہندی کی آپ کو کون سے book لینی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہندی کی ایک اچھی book اس میں آپ کو جتنے بھی topics ہیں جو کی UPPCL میں ہندی پوچھے جاتے ہیں وہ سب اس میں آپ کو cover کیے گئے ہیں اگر وہ سنگیہ سول نام ہو یا پھر سماس یا سنڈی ہو یا پھر پڑھے واجی ہو یا شابی لوگ ہو سب کچھ اس میں cover کیا گیا ہے تو آپ اس سے پڑھ کر کے جو ہندی کا portion ہوتا ہے اس میں اچھے اچھے marks حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انگلیش میں جو دس marks کہتا ہے تی جی ٹو کے لیے تو وہ انگلیش کافی important ہے اسکولنگ ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے candidates اسکول نہیں کر باتے ہیں تو آپ اگر اس کو اچھے پڑھیں گے تو آپ تی جی ٹو میں جو انگلیش کا portion ہے اس میں کافی اچھا کریں گے اس کے لیے یہ ہے آپ کی objective کے لیے اور اچھے سے اچھا اس میں جو practice हminded isto کر Tina اور اس کو practice کہہ کے آپ اچھے کو جو انگلیش کا portion ہے اس میں کر سکتے ہیں NEXT جو portion آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا سامانگیان تو سامانگیان کے لیے جو سب سے best book ہے وہ ہے آپ کی lucent کی lucent سے اچھی آپ کو سامانگیان کے لیے کوئی book نہیں है اس میں آپ کو کرنا کیا ہے اس میں آپ کو اچھے سے اچھا اسے نوٹس بنانا ہے لیورسنٹ میں آپ ٹاپک وائز آپ اپنے نوٹس تیار کریے اس نوٹس سے آپ اچھے سے پڑھئے اور اس سے بنائے ہوئے نوٹس آپ کے ایکزام میں کافی ہیلپ فل رہیں گے اس کے لابہ کرنڈ افیرز بھی دیکھتے لیے کیونکہ کبھی کبھار کرنڈ افیرز سے بھی کوشن پوچھ لیے جاتے ہیں بات کریں ایسے کانڈیڈٹس کی جو کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ یو پیٹی پیل سی میں جی کی تیاری کر رہے ہیں تو دونوں ہی میں آپ کو کمپیوٹر کا پورشن ملے گا تو آپ کے لیے اگر آپ نے ٹیٹی ٹو کی تیاری کرنے کی سوچی ہے یا پھر آپ کر رہے ہیں تو کمپیوٹر کو پاس کرنا بہت ضروری ہے پچاس نمبر کی میں آپ کو بیس نمبر لانا ہے اور یہ جو بیس نمبر ہے یہ آپ کو کافی ہیلپل رہیں گے اس بک سے یہ ہے الیکٹرکل ویجن دوگا تیار ایک اس میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں ٹیپل سی لیویل کے جو آپ کی پوچھے آتے ہیں سب ہی کو ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے اور جتنے بھی شورٹ کٹ کیز ہیں سب آپ کو نوٹ ڈاؤن کی گئی ہیں اور جتنے بھی ایم سی کیو جو چیپٹر وائز ہیں وہ سب لکھے گئے ہیں اور اس میں اسے پڑھ کر کے مجھے پودھا یہ بھروسہ ہے کہ آپ بیس نمبر تو آسانی سے سکول کر سکتے ہیں تو ایٹ لاس کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ لوگ میں سے ایسے لوگ ہیں جو کی ابھی ڈیپلوما کر رہے ہیں فائنل یار میں ہیں یا پھر ابھی آپ پاس آؤٹ ہوئے ہیں یا پھر آپ نے آئی ٹی آئی کیا ہوا ہے جس نہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں یا پھر آپ کی آپ کا فائنل یار ہے تو آپ لوگ تو خاص طور سے ابھی سے ٹورن پیپریشن شروع کر دیجئے اور جو میں نے آپ کو بکس بتائی ہیں ان بکس کو آپ پرچیز کریے سٹیڈی بیٹریل کو آپ الیکٹرکل ویجن سے آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کو مائیکیٹ میں نہیں ملے گا اور باقی جو بکس میں نے آپ کو جو آپ کو بتائی ہے جو آپ کو رائٹرز اور پبکیشن کے نام آپ کو دکھائیں وہ آپ مائیکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ابھی سے پرپیشن کرنا شروع کر دیجئے گا تب ہی آپ کو آگی جا کے اچھی پرپیشن ہو پائے گی اور آنے والی ویکنسیز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیلیکشن ہو جائے تو میر کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگیے تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اپنے فرنس ترکس کو شیئر کریے اور دیکھتے رہیے الیکٹرک آل ویژن